بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بے حد فائدے مندرہ سیپی شیئر کرنے لگی ہوں جس کے بے حد فوائد ہیں لیکن اس سے پہلے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے برن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سات سے آٹھ دانے میرے پاس علو بخارے کے ہیں ٹو ٹیبل سپون سونف ہے میرے پاس ٹو ٹیبل سپون املی ہے ان تمام انگریڈینٹ کو سب سے پہلے ہم بہت اچھے سے واش کریں گے تاکہ کوئی بھی ڈسٹ ہو تو وہ اس میں سے نکل جائے یہ یہاں پر اچھے سے واش ہو چکے ہیں اب اسے ایک باؤن لیں گے اور اس میں شامل کریں گے یہ تینوں انگریڈینٹ شامل ہو چکے ہیں اسے بعد میں اس کو پانی میں سوک کروں گی اتنا پانی اس میں یوز کریں کہ یہ اس میں سب ڈپ ہو جائیں اب اس کو ہم الگ الگ کروائیں گے املی کو اور علو بخارے تو ویسے ہی سپریٹ ہیں تو ان کو الگ الگ کروانے کے بعد مکس کرنے کے بعد اچھے سے اس کو کور کریں گے اور اوور نائٹ کے لیے ہم اس کو سوک کریں گے یہ یہاں پر اوور نائٹ کے لیے سوک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین سا کلر آیا ہے علو بخارے بھی اچھے سے پھول چکے ہیں اور نرم ہو چکے ہیں بے حد تو بس اسی طرح سے ہم ان سب کی گھٹھلیاں علو اور املی بخارے کی گھٹھلیاں الگ کروائیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل الگ ہو چکے ہیں یہ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے یہاں میرے پاس ہاف ٹی سپون کے قریب کالا نمک ہے اور ٹو ٹی بل سپون کے قریب چینی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کروں گی چینی آپ اپنی لیٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں کم زیادہ اس سٹیج پر آپ اس میں لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت بہترین آئے گا تو تمام اپنا بیٹر اس میں شامل کریں گے اور اچھے سے اسے شیک کریں گے یہ یہاں پر شیک ہو چکا ہے بہترین سا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی گھٹلی لمز کچھ بھی نہیں ہے آپ مل مل کے کپڑے میں بھی اسے سٹین کر سکتے ہیں میری چند ہی باریک ہے تو میں اسی میں ہی اسے سٹین کر رہی ہوں ہلکہ ہلکہ سے پانی ڈال کے اس کا اچھی طرح سے پلپ آپ سٹین کر لیں یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی بہترین آئی ہے یہاں پر ہم آئیس کیوبز اس میں شامل کریں گے اور اسے اچھے سے تھنڈا کریں گے مکس کریں گے تو ہمارا یہ جوز بالکل ریڈی ہو چکا ہے اس جوز کے بے حد فوائد ہیں جن لوگ کے میدے میں گرمی ہوتی ہے موہ میں چھارے نکل آتے ہیں جگر کی گرمی اور سب سے بڑھ کر جن لوگ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو اس کے لئے یہ تو بے حد فائد مند ہے یہ آپ شربت بنا کے پیئیں اور اس کے بعد دھوپ میں کھڑے رہیں گے تب بھی آپ کو پسینے نہیں آئیں گے یہ میری گرنٹی ہے روزانہ آپ نے ہارمو اس کا ایک گلاس یوز کریں یا پھر تب جب آپ کا میدہ بلکل خالی ہو تو آپ ایک گلاس اس کا روزانہ پھئیں امید ہے میری آج کی شیئرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور میری ویڈیو کو اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصی رو تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی